موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین اکرام تجارت کے اسلامی وصول اس پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں وسائل رزق ذرائع آمدنی کے تعلق سے گفتگو ہو چکی ہے انشاءاللہ العزیز اس نشست میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے تجارت میں حلال و حرام کی تمیز ضروری ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے سننے اور سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات میں پیدا فرمایا ہے ہمارے لئے روزی کا انتظام فرمایا ہے مختلف قسم کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے اور اپنی زندگی گزر بسر کرنے کے لئے مختلف قسم کے ذرائع آمدنی کو استعمال کرنے اور اس کے ذریعے سے روزی حاصل کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے اس کائنات میں جہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے وہیں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لئے حرام قرار دیا ہے تجارت میں حلال و حرام کی تمیز انتہائی ضروری ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں اور آپ کو اہدایت دی ہے کہ ہم حلال کو پہچانے اور حرام کو پہچانے جو چیزیں ہمارے لئے حلال ہیں ان کا ہم استعمال کریں ان کے ذریعے سے ہم اس دنیا کے اندر روزی کمائیں اور انہیں اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھ کر کے اپنی زندگی میں شامل کریں اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے ہم پرہیز کریں ان کے ہم قریب نہ جائیں اپنے بدن میں غزہ کی شکل میں اسے داخل نہ کریں ورنہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اللہ رب العالمین کا غیز و غزب ہماری زندگی میں داخل ہوگا اور اس طریقے سے ہماری دنیا قراب ہوگی ہماری آخرت تباہ ہوگی آئیے دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حلال و حرام کی تمیز کے تعلق سے ہمیں کیا ہدایات دیے گئے ہیں محترم ناظرین کرام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں پاکیزہ روزی حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے سور بقرہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے یا ایوہ الذین آمنوا قلو من طیبات ما رضقناکم واشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اس پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ جسے ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی تنہ تنہا عبادت کرتے ہو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں کچھ چیزوں کو پاکیزہ بنایا ہے پاکیزہ قرار دیا ہے اور اس کے بالمقابل کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گندی نجس اور ناپاک ہیں اللہ رب العالمین نے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے گندی نجس اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ایک مومن کا شیوہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ان پاک چیزوں کو داخل کرے اور اسے روزی کے طور پر استعمال کرے اور وہ تمام چیزیں جو نجس اور ناپاک ہیں جو خبیصات میں سے شمار کی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے رسولوں کو اس بات کا حکمتہ فرمایا تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکمتہ فرمایا بار بار قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یاد دہانی کرائی یا ایوہ الرسل قلو من الطیبات اے رسولو اللہ کی دی ہوئی پاکی ذا روزی کھاؤ یا ایوہ الذین آمنوا قلو من طیبات ما رزقناکم اے ایمان لانے والو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی پاک روزی کھاؤ ان تمام آیتوں کا مفہوم یہی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کی تجارت میں حلال و حرام کی تمیز کرے یہ پہچانے کہ کون سی چیزیں اللہ رب العالمین نے حلال کر رکھی ہیں کون سی وہ حلال چیزیں ہیں جو ہماری روزی کا ذریعہ ہے جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی روزی حاصل کر سکتے ہیں اور کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے اور جن سے بچنا ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں رہتے ہوئے جب بھی کسی چیز کے تعلق سے بزنس اور تجارت کرے تو یہ پہچاننے کی کوشش کرے کہ یہ حلال ہے یا حرام اگر حلال ہے تو اسے اپنی زندگی میں داخل کرے اور اس کی تجارت کرے اس کا لین دین کرے اس کی خرید و فروخت کرے اور اگر حرام ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائے اپنی تجارت کو اس سے بچائے اس کے قریب نہ جائے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان سے اس کی کمائی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے کمایا ہے مشہور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں سننے ترمیزی کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں تھی قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کی پانچ باتوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کا تذکرہ فرمایا ان عمرہی فیما افناہ اس کی عمر کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں گزارا ہے کہاں بتایا ہے اپنے قیمتی لمحات کو زندگی کے اس نے کہاں گزر بسر کیا ہے اللہ کی اطاعت میں لگایا ہے یا اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں لگایا ہے رحمان کی بندگی میں لگایا ہے یا شیطان کے راستے پر لگایا ہے اور دوسری چیز کا تذکرہ فرمایا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَاهِ عمر کے اس قیمتی مرحلے جسے جوانی کہا جاتا ہے جو زندگی کا ایک اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین خصوصی طور پر پوچھے گا کہ عمر کے اس قیمتی مرحلے کو بندے نے کہاں بٹایا ہے کون کون سی آزمائشوں سے گزرا ہے اور کس کس میں اسے کامیابی ملی ہے کہاں کہاں وہ ناکام ہوا ہے اللہ رب العالمین عمر کے اس قیمتی مرحلے کے بارے میں قیامت کے دن سوال کرے گا اور تیسرا سوال جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ عَيْنَكْ تَصَبَهُ وَفِي مَا أَنْفَقَهُ مال کے بارے میں اللہ رب العالمین روزی کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھے گا دولت اور کمائی کے بارے میں پوچھے گا مِنْ عَيْنَكْ تَصَبَهُ کہاں سے بندے نے اسے حاصل کیا حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے جائز آمدنی ہے یا ناجائز آمدنی ہے وَفِي مَا أَنْفَقَهُ اور کمانے کے بعد اسے کہاں خرچ کیا ہے جائز طریقے سے اسے خرچ کیا ہے جائز راستوں میں جائز جگہوں میں خرچ کیا ہے یا حرام طریقے سے ناجائز راستوں اور ناجائز جگہوں میں خرچ کیا ہے لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات کا تذکرہ کیا بندے سے اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا ہے عمل کے اندر وہ کس طریقے سے دنیا میں اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق چلتا تھا یا اس میں کوتاہی کرتا تھا محترم ناظرین یہ حدیث مبارک جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے سے حلال اور حرام کی تمیز کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی آمدنی کے تعلق سے حلال کو پہچانا اور حرام کو پہچانا حلال کو پہچان کر کے اس پہ عمل کیا اسے اپنی زندگی میں داخل کیا اور حرام کو پہچان کر کے اس سے دور رہا اس سے اجتناب کیا اور اپنی زندگی میں اس سے بچا اپنی کمائی اپنی تجارت کو اس سے بچایا یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام مال کھانے سے ہمیں منع فرمایا ہے حرام تجارت سے ہمیں منع فرمایا ہے حرام غزہ سے ہمیں منع فرمایا ہے اور وہ کمائی جو ہماری اور آپ کے غزہ کا ایک حصہ بنتی ہے ہمارے اور آپ کے بدن کا اور باڈی کا ایک حصہ بنتی ہے جو دانے غلے کی شکل میں کھانے اور پینے کی شکل میں ہماری بدن میں داخل ہوتی ہے اگر اس کا ایک حبہ بھی حرام ہے ایک دانہ بھی حرام ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایسے بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتا ہے اس کی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رد کر دی جاتی ہے ٹھکرا دی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سعی بخاری کی روایت ہے اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین پاک ہے پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے اللہ پاک ہے پاک چیزوں کو اور پاکی جاتی چیزوں کو اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے اور اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے کہ تم پاکیزہ روزی کھاؤ اہل ایمان کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی بات کا حکم عطا فرمایا ہے کہ پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر فرمایا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو مسافر ہوتا ہے راستے میں سفر کی تکلیفوں کو جھیلتے ہوئے پریشان حال ہو جاتا ہے اس کے بال پراغندہ ہوتے ہیں اور وہ اس مسیبت اور پریشانی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں بلند کرتا ہے یا ربی یا ربی کہہ کر کے دعا کرتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کو اللہ رب العالمین رد کر دیتا ہے اس کی دعا بارگاہ الہی سے واپس لوٹا دی جاتی ہے جس کی وجہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا وَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ اس کے پینے کی چیزیں حرام کی ہیں وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ اس کا لباس حرام کا ہے وَغُزِّعَ بِالْحَرَامٌ اور اس کے بدن میں حرام غزہ پہنچائی گئی ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكُ تو ایسی پوزیشن میں اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہو سکتی ہے کیسے شرف قبولیت اسے حاصل ہو سکتی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے ذریعے سے واضح کر دیا کی حرام خوری ہماری اور آپ کی دعاوں کے راستوں میں ہماری اور آپ کی عبادتوں کے راستے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں قبولیت کے تعلق سے رکاوٹ بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں اگر مال حرام ہے حرام غزہ ہے کھانے اور پینے کی چیزیں حرام ہیں اور اس طریقے سے حرام ذریعہ آمدنی سے حاصل کی ہوئی کمائی ہے اور اس کو ہم نے اور آپ نے دنیا کی زندگی میں استعمال کیا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے جب دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو عبادت کی بنیاد ہے عبادت کی روح ہے عبادت کی جڑا ہے اور اس کی جان ہے تو بقیہ عبادتوں کے بارے میں ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں کیسے قبول ہو سکتی ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ حرام خوری کرنے والے آدمی کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے مال حرام کا صدقہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں لا تقبل صلاتم بغیر تحورن نماز بغیر وضو کے قبول نہیں کی جا سکتی ہے ولا صدقتم من غلولن اور نہ مال خیانت سے جو حرام کا مال ہوتا ہے صدقہ قبول کیا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات کو واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جس طریقے سے بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہے اسی طریقے سے حرام مال کا دیا ہوا صدقہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کریں تاکہ ہماری اور آپ کی نمازیں ہماری اور آپ کی عبادتیں ہمارے اور آپ کے صدقات و خیرات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو سکے اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ حرام خوری مال حرام کو اپنی غزہ بنانا یہ قیامت کے دن جہنم میں جانے کا باعث اور ذریعہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں سننے ترمیزی کی صحیح روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بدن حرام مال سے دنیا کے اندر پرورش پاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں جہنم ہے اللہ کی آگ ہے اور اللہ کا عذاب ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بدن کی غزہ حرام مال کے ذریعے سے اختیار کی ہے اور ہمارے کھانے اور پینے کی چیزیں ایسی چیزوں سے حاصل کی گئی ہیں جن میں حرام کے آمیزش ہے ناجائز چیزوں کے آمیزش ہے حرام آمدنی کے آمیزش ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جہاں ہماری عبادت ہمارے صدقات و خیرات اور ہماری نمازی قبول نہیں ہوتی ہے وہیں قیامت کے دن ایسے بدن کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہوگا اللہ رب العالمین کی جہنم ہوگی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جہنم سے اپنے بدن کو بچانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کریں اپنی تجارت میں اپنے بزنس میں اپنے کاروبار میں حلال کو اختیار کریں حلال ذرائع آمدنی کو انکم سورسز کو تلاش کریں اور حرام طریقوں سے حاصل کی ہوئی آمدنی سے اپنے آپ کو اپنی تجارتوں کو بچائیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسری حدیث کے اندر روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل میں نقل فرمایا ہے اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان کے اندر نقل فرمایا ہے یہ حدیث سندن صحیح ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کی جنت میں وہ گوشت بدن کا داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کی پرورش حرام غزہ سے دنیا میں کی گئی ہے لیکن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے جو آدمی دنیا میں اپنے بدن میں مال حرام کو داخل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے بدن کو پرورش دیتا ہے اور اس طریقے سے مال حرام اس کے کھانے پینے اور غزہ کی بنیاد ہوتی ہے اس کی زندگی کے اندر شامل اور داخل ہوتی ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اہل ایمان کو اور اہل اسلام کو حرام غزاؤں سے حرام طریقوں سے حاصل کی ہوئی کمائیوں سے بچنے کا حکمتہ فرمایا ہے اور اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک دفعہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے نفس کے اندر یہ بات ڈالی الہام کیا اَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ کہ تم میں سے ایک آدمی دنیا سے اس وقت تک رخصت نہیں ہو سکتا ہے جب تک کی اس روزی کو نہ پالے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لئے مقدر کر رکھا ہے انسان کو جو اللہ رب العالمین نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے اس کے نصیب میں جتنی روزی پانے کے لئے اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے اور اس کی جتنی روزی اللہ رب العالمین نے مقدر کر رکھی ہے وہ اتنی روزی کو پالے گا اسی لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فَتَّقُ اللَّهَ وَأَجْمُلُوا فِي الطَّلَبُ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور تلاشِ رزق میں اچھا راستہ نیکی کا راستہ حلال کا راستہ اختیار کرو ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی روزی کو تلاش کرنے میں حلال کے بجائے حرام کے اوپر قائم اور دائم ہو جائے اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اگر کسی انسان کی روزی اسے دنیا کی زندگی میں نہ ملے اس میں تاخیر ہو جائے اس میں کمی ہو جائے اللہ رب العالمین اس کی روزی گھٹا دے اس کی زندگی میں کوشادگی کے بجائے تنگی اللہ رب العالمین پیدا فرما دے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی روزی کو معصیت اور گناہ کے ذریعے سے پانے کی کوشش نہ کرے حرام طریقے سے پانے کی کوشش نہ کرے حرام ذرائع آمدنی کو حاصل کر کے اپنی روزی میں بڑھوتری کے لیے اس دنیا کے اندر محنت اور مشقت نہ کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ فَضْلُهُ بِمَعْسِيَتِهِ اللہ رب العالمین کا فضل اللہ کی معصیت اور گناہ کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جاتا ہے روزی اللہ کا فضل ہے روزی اللہ کی نعمت ہے روزی اللہ رب العالمین کی اللہ کے بندوں پر ایک رحمت ہے اور اللہ کی یہ رحمت اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ حلال راستوں کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا چاہیے اسی لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلال و حرام کی تمیز کا حکمتہ فرمایا ہے وہ لوگ جو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں اپنی آمدنی اور اپنی کمائی کو حرام کے اوپر قائم اور دائم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سخت وعید سنائی ہے اور سخت طریقے سے تمبیح کی ہے سنان بن ماجہ کی ایک صحیح روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایوہ الناس اتقو اللہ و اجملو فی الطلب کیا لوگو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور روزی کو تلاش کرنے میں نیک راستے کو حلال راستے کو اختیار کرو فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنَّبْتَعَنَهَا پَالِ فَتَّقُ اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطلب چنانچہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور روزی کو تلاش کرنے میں حلال راستے پر چلو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خُزُو مَا حَلَّا وَدَعُو مَا حَرُمَا ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ حلال طریقے سے تمہارے پاس آئے اسے لے لو اور جو حرام طریقے سے تمہارے پاس آئے اسے چھوڑ دو تمہاری زندگی میں حرام مال کی آمد نہیں ہونی چاہیے اور تمہاری کمائی میں حرام مال کی آمیدش نہیں ہونی چاہیے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی حلال و حرام کے تعلق سے ایک مثالی زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جس بات کا درس دیا تھا حلال کو حاصل کرنے اور حرام سے بچنے کا صحابہ کرام اس پر قائم اور دائم تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے بے شمار صحابہ کرام کا واقعہ ہے کہ جب انہیں پتا چلتا کہ ہماری کھانے اور پینے کی چیزیں حرام ذرائع آمدنی سے ہمارے گھر میں داخل ہوئی ہیں ہمارے بدن کے اندر پہنچی ہیں تو اسے موہ میں انگلی ڈال کر کے قائے کر دیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کے غلام نے زمان جاہلیت میں کہانت پیشین گوئی جو شریعت میں ایک حرام طریقہ ہے اس کے ذریعے سے آمدنی حاصل کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تھا آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا تھا جب آپ کو بعد نے پتا چلا کہ یہ مال حرام ہے حرام آمدنی سے آپ کے بدن کے اندر داخل ہوا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فَأَدْخَلَ عَبُوْ بَكْرٍ يَدَهُ اپنے ہاتھ کو اپنے موہ میں داخل کیا اپنی اگلیوں کو اپنے موہ میں داخل کیا فَقَاءَ كُلَّ شَيْن فِي بَطْنِهِ اور پیٹ میں جو بھی حرام گزہ گئی تھی جو ان کا غلام لے کر آئے تھا اسے قیع کر دیا قیع کے ذریعے سے اسے باہر نکال دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کرام کا یہ طریقہ آپ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لئے درس عبرت ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز کرنی چاہیے بالخصوص تجارت کے باپ میں بے و شرع کے باپ میں اور مختلف قسم کے ذرائع آمدنی سے اپنی روزی کو تلاش کرنے کے باپ میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حلال کو پہچانے حرام کو پہچانے اور حلال کو اختیار کرے حرام سے اپنی زندگی کو دور کرے تاکہ اس کی عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں قبول ہو اس کی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں قبول ہو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حرام سے بچائے اور رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اب اسی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہوالعزیز اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا